سفیر پاکستان آپ کی جذبوں کا ترجمان وطن سے دور وطن کی آواز اور آپ کی پہچان سفیر پاکستان ہر جگہ ہر پن آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ Totally اللہ بسم اللہ الرحیم ce ایک سب سے امپورٹن میرا اس ہول انٹریو کا سینٹرل آئیڈیا ہے کہ پاکستانی امریکان کا کردار جو ہے امریکہ کی ترقی میں اس کے اکانومی میں اس کی ڈیولپنٹ میں ان کا کیا کردار ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے امریکہ کی ہیلتھ انڈسٹری کو سپورٹ کیا ہے ہیلپ کیا ہے یا کی اکانومی کو ہیلپ کیا ہے جوب کیریٹ کیے ہیں تاکہ ہمارے پاکستان میں رہنے والوں کو پتا جلے کہ جو پاکستان سے آئے ہیں وہ کس طرح سے جوب کیریٹ کر رہے ہیں کس طرح سے تکنالوجی وائز سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ کو اور امریکہوں سے کس طرح سے مستفید ہو رہا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں ایک ہاؤسپٹل ٹیکسس جنرل ہاؤسپٹل جو گرینڈ پریری میں لوکیٹڈ ہے جس وقت کہ ہم نے اس کو سٹیڈی کرنا شروع کیا کہ وہاں پر ہاؤسپٹل ہم بنائیں تو ہم نے دیکھا کہ ہنڈرڈن سیونٹی فائیو تھاوزن لوگوں کی پاپولیشن تھی اس شہر میں جو کہ ایک پارٹ آف دیلیس میٹروپلیکس میں ہی ہے وہ اور وہاں پر کوئی ہاؤسپٹل نہیں تھا اور وہ اس وجہ سے نہیں تھا کیونکہ وہاں کی جو ڈیموگریفکس تھی وہ یہ شو کرتی تھی کہ عام لوگوں کی انکم ذرا سی کم ہے اور جگہوں کے مقابلے میں جہاں پر کے بہت سارے ہاؤسپٹل اور ہاؤسپٹل بیڈز موجود تھے تو ہم نے کہا کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر کہ ہم جانا چاہتے ہیں ہماری ضرورت ہے اور یہاں پر ہم فل جنرل ہاؤسپٹل سیٹ اپ کریں گے اور وہی ہم نے کیا اس کے نتیجے میں ہم نے تقریباً دیر سال کے اندر اندر کوئی دھائی سو میجر جوپس پروائیڈ کی ہیں اس ایریا میں جو ہیلتھ کیئر فیسیلٹیز نون اگزسٹن تھی وہ پروائیڈ کی ہیں جو سٹی آف گرین پریری ہے اس کو ون تو ٹو میلین دالر کا سٹریٹ بینفیٹ دیا ہے ہم نے بائی ورچو آف ای 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 آ کر رہاونی۔ اور ایکنومک ایمپیکٹ جو کہ کلکولیٹڈ ایمپیکٹ ہے in one year on the area where the hospital is located is a 74 million ڈالر ایمپیکٹ اب اسی طرح سے ہم مختلف جگہوں میں رورل ایریاز میں اور مختلف ایریاز میں ہیلتھ کیر فیسلیٹیز اسٹیبلش کر رہے ہیں اور اس کا جابز کا بھی ایمپیکٹ ہے ہیلتھ کیر کا بھی ایمپیکٹ ہے کوالیٹی آف کیر کا بھی ایمپیکٹ ہے اور جو advanced level institutions ہیں ان میں اب جیسے ہمارے پاس Texas Research and Development Lab ہم نے شروع کی ہے اس میں جس میں کہ ہم simulated surgeries پر training دے رہے ہیں computers جیسے flight simulators ہوتے ہیں اس ایک قسم کی simulators پر training ہو رہی ہیں جی یہ definitely آپ نے اپنے بارے ہیں بتایا کہ آپ نے جیسے economic development کیا اس ایرے میں health industry میں لیکن آپ کی کیا رہا ہے جو دوسرے پاکستانی ہیں مختلف fields کے اندر IT, hotel industry, textile industry chemical industry engineering industry fast food franchise industry اس میں کیا رول پاکستانیوں کا رہا ہے پاکستانیوں کا رہا ہے پاکستانیوں کا رول بہت significant رہا ہے دیکھیں scientific developments میں امریکہ میں چاہے آپ LED lighting کو دیکھیں چاہے آپ NIH کو دیکھیں national institutes of health کو دیکھیں چاہے آپ cancer research میں دیکھیں ہر جگہ پاکستانی اس کا رول ہے اور یا آپ hotel اور motels کی industry میں دیکھیں حد تو یہ ہے کہ آپ نیو یورک میں دیکھیں کہ جو لوگ پاکستانی ٹیکسیز چلاتے ہیں انہوں نے election کا course چینج کر دیا تھا by bringing all the people that they wanted to vote for a certain congressman oh wow تو پاکستانی اس کا بہت بڑا رول ہے پاکستانی کہ یہ نہیں ہے کہ آدمی کو کسی بہت بڑی position پہ ہی ہونا چاہیے تو اس پہ کام کر سکتا ہے پاکستانی جب ایک دفعے مل کے ایک چیز تیہ کر لیتے ہیں تو وہ accomplish کر لیتے ہیں سب سے مشکل کام یہ ہے کہ پاکستانی قوم میں ایک بادشاہیت ہے ہر ایک انسان بادشاہ ہے اور ان سب بادشاہوں کو ساتھ ملا کے کام کرنا بہت مشکل کام ہے یہ سب سے بڑی difficulty ہے اور ایک دفعے آپ اس کو overcome کر لیں تو individual capabilities پاکستانیس کی بہت ہیں because they are able to take pains to achieve what they want to achieve جو کہ ایک بہت بڑی capability ہے آپ کو پاکستانی سے زیادہ مہنتی قوم امریکہ میں نہیں ملے گی یہ بات اور ہے کہ پاکستان میں اتنی محنت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کرتے ہیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور بہت سارے نہیں بھی کرتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو بھی امریکہ میں زیادہ تر پاکستانی وجود ہیں بہت محنت سے کام کرتے ہیں چاہے وہ ٹیکسی چلا رہے ہو چاہے وہ کسی ارگنائزیشن کے ہیڈ ہو دوسرا بڑا جو ایک ہرڈل ہے اور بہت بڑا روڈ بلوک جو کہتے اس کو وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے سیکیورٹی ہے پاکستان میں اب تو عام آدمی بھی جانا پسند نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے بینکک چلے لیے آرہا ہے میں نے دوبے ہی جانا ہے میں نے پاکستان ہی جانا ہے میں نے یوروپ جانا ہے پاکستان نہیں جانا ہے پہلے وہ بھی ایک آم آدمی پاکستان آتا تھا تکرین ایک آدمی دہ ہزار ٹالر کا خرچہ کرتا تھا جا کے شاپنگ کرنا یہ کرنا کچھ پروپرٹی بائی کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں یہ تو بہت چھوٹے تھے انویسمنٹ ہیں میں تکروں بڑے بڑے انویسمنٹ پاکستان میں آنا لگ ہے کیونکہ ان کی سیکیورٹی نہیں ہے ان کے انجینئرز کے نیپ ہو جاتے ہیں ان کا آفیسز کے نیپ ہو جاتے ہیں بڑے بڑے بینک پاکستان سے چلے گئے بڑے بڑی ائرلائن پاکستان سے چلے گئے ائرپورٹ ہمارا خالی ہو گیا ہے اسے پی آئی آ رہی ہے کوئی میڈی لیسٹ ائرلائن آ رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے انویسمنٹ آئے گا یہ سیکیورٹی کی انسانٹینیٹی رہے گی پاکستان میں دیکھیں سیکیورٹی کی جو ایشیوز ہیں پاکستان میں وہ اٹ لیسٹ ان کا سمپلیسٹک سلوشن جو اٹ لیسٹ میرے ذہن میں اور اگر میں اس بات کو کالیفائی کروں گا کہ میں کوئی سیکیورٹی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے پاس دو ادارے ہیں جو کہ بہت سٹرونگ ہیں وہ ایک ہے آئی ایس آئی اور ایک ہے پاکستان آرمی آرمڈ فورسز جس وقت جنگ کی حالات نہیں ہیں اور پاکستان کی انٹرنل حالات اتنے خراب ہیں تو آپ پاکستان کی اٹ لیسٹ پبلک سیفٹی ان دو اداروں کے ہاتھ میں دے دیجئے دیکھیں یہ لوگ ایک آرگنائزڈ گروپ ہے یہ نہیں ہے کہ پولیس فورس موجود نہیں پولیس فورس کو بھی استعمال کریں لیکن بجائے اس کے کہ پاکستان آرمی اور آرمڈ فورسز اور انٹیلیجنس سیویسز صرف اس چیز میں انوارڈ رہیں کہ باہر سے کیا خطرہ ہے جو انٹرنل پرابلمز ہیں ان کو بائی نوٹ بائی مارشل لاؤ بائی پروائیڈنگ ہیلپ تو انفورس پبلک سیفٹی وہ ان کے ہاتھ میں دے دیجئے دیکھیں کیا کرتے ہوں اور ان کو کوئی انسینٹیو دیں کہ بھئی آپ نے اگر اس کو ٹھیک کر دیا تو آپ کا ملک جس کے خاطر آپ اپنا خون بانے کے لیے تیار ہیں وہ بہتر ہو جائے گا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹاپ پہ ہی گورنمنٹ چینج ہو اور کوئی آرمی کا چیف بن جائے پریزیڈنٹ بلکہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ان میلیٹری فورسز کو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ نیشنل گارڈ کو استعمال کیا جاتا ہے جب بھی کوئی کرائیسس سیچویشن ہوتی ہے تو کیوں نہیں پاکستان آرمی اور انٹیلیجنس سیرویسز کو یوٹلائز کیا جائے اور پاکستان کی انٹیلیجنس سیرویسز میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے they are very strong they are very alert they are very aware of everything that is going on internally and externally یہ اتنی انٹیلیجنٹ ہائی ہے تو یہ اتنے دھماکے اور انہیں خودکش حملے اور یہ بارود گولہ کہاں سے آ رہا ہے یہ illegal immigrant کیسے پاکستان میں سرویس کر رہا ہے دیکھیں نا تو اس کا یہ کن ایجنسیز کا فیلیر ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ کونسی ایجنسیز ہیں جو فیل ہو رہی ہیں دیکھیں پاکستان کے بڑے unprotected borders ہیں افغانستان کے ساتھ بورڈر ہیں وہ unprotected borders ہیں کوئی بھی اندر آ سکتا ہے باہر جا سکتا ہے یہ جو سارا طالبان کا movement ہوا ہے اور unprotected افغانستان میں ہوا ہے اس کے لوگ آکے کہاں بسیں اس کے لوگ آکے بڑے بڑے شہروں میں پاکستان میں بسیں اور اسی وقت سے یہ گر بنے شروع ہی ہیں اچھا اب یہ لوگ پہنچ چکے ہیں ان کو differentiate کرنا بھی بہت مشکل ہے ایک ہمارے پاس کا عام frontier کا یا بلوچ areas کے لوگوں کو افغانی انہی کے reciprocal افغانی areas کے لوگوں سے differentiate کرنا بہت مشکل ہے تو آپ ان لوگوں کو تو نہیں پکڑ دھکڑ نہیں کر سکتے لیکن البتہ یہ ضرور کر سکتے کہ کڑی نظر رکھی جائیں ان سارے areas پہ جہاں پر یہ لوگ موجود ہیں اور جہاں پر بھی جو بھی process institute کرنا ہے آپ strong organizations utilize کریں just like ISI اور پاکستان armed forces within پاکستان آپ میں تنگی بہتر solution ہے ای ای تنگی بہتر solution سلیشن بہتر ہماری بیچاری پولیس سیوریس جو ہے وہ سکینٹیلی پلیسد ہے اور اس میں اتنا organization نہیں ہے کہ وہ overcome کر سکے ان لوگوں کو جو کہ اس کو مستقل گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ آج اس کو پکڑو اس کو چوڑ دو وہ چیزیں ختم ہونے کی ضرورت ہے اور یہ آرمی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ جس کو پکڑ لیا اور جس کو ثابت ہو گیا کہ جرم کیا ہے تو اس کو وہ سبھال کے رکھیں آپ بتائیں کہ how to motivate overseas پاکستانی to change پاکستانی map in economy and science and education and health all the area یہ یہ اس کی طرف آپ نے اور میں دونوں نے بات کی ہے کہ we need to have forums of پاکستانی we need to put them together we need to have ideas that are brought about which are clearly discussed with people in پاکستان people who are in positions to actually execute them in پاکستان اور اس میں جو help ان لوگوں کو ضرورت ہے وہ identify کی جائے اور جس فرم میں بھی help کر سکتے ہیں وہ فورن پاکستانی کریں اور اس کے لیے appropriate فورم سونے کی ضرورت ہے اس فورم کے بارے میں جیسے کہ ہم نے امریکن پاکستانی سی او فورم بڑھا ہے اور ورلڈ سی او فورم ایگزیسٹ کرتا ہے اسی قسم کا فورم جو کہ آپ پلان کر رہے ہیں اکٹوبر میں دبائی میں کرنے کا لیکن اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی ہائرارکی کے لوگ بھی ایکسچینج ایڈیاز ہو سکے اور اوورسائٹ ہو سکے پاکستانی اوورسیز آر ویلن تو پروائید اوورسائٹ تو ایڈی پاکستان پاکستان ایکسٹلی آپ پاکستان دے پرید خوبصورت سجے سجائے پاکستانی فلوٹ مارچنگ بین پاکستانی سخافت اور روایت کی علمبردار پاکستان ڈے پرید ناؤگت رو دفتہ ڈاؤن ٹاون لاس ہنجرس میں فگورا سٹیٹ اسٹیپل سینٹر کے سامنے سب زلالی پرچم آپ کا انتظار کرے گا روح پرور منظر ہوگا اور آپ ہوں پرید ہوگی اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پر فارن منسٹر نہیں دیکھیں جہاں تک بائیلیٹرل ریلیشنشپ کا تعلق ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان 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 سیٹ بیک سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم انٹرنلی ویک ہوگئے اگر ہم انٹرنلی سٹرونگ ہو جائیں اور ہمارے ورکنگ سسٹم صحیح ہو جائیں تو یہ جو تمام دنیا کی کنٹریز ہیں پاکستان جیوگریفک لی ایسا پلیس ہے کہ اس سے ہر ایک دی would want to have پاکستان as an ally جیوگریفک مزجدیں ہیں یہاں فری ٹرم ہے سپیچ کا یہاں پہ پاکستانی فلورش کر رہے ہیں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کیا میسیج دیں گے آج ہماری قوم کو جو پاکستان میں آپ کو دیکھ رہے ہیں اور جو پڑھ رہے ہیں دیکھیں ایک بہت ایک بہت ایک بہت ایک بہت ایک بہت میجر چیز ہے یہاں پر دن رات لوگ دیکھتے ہیں کہ میں یہی کے لوگوں کو امپلوئی کرتا ہوں اپنے بزنسز میں اور بجائے اس کے کہ وہ اس سے جیلس ہوں وہ خوشی سے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہیں یہ اچھے لوگ ہیں جو کہ ہم لوگوں کو کام پروائیڈ کر رہے ہیں کسی وقت یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہمیں مذہب کی کوئی روک تھام کی گئی ہو ہمارے ہسپتالوں میں حلال کھانا صرف کیا جاتا ہے حلال گوش صرف کیا جاتا ہے اور جمعہ کی نواز ہوتی ہے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں یہ تو مسلمان تو ہمارے خلاف ہیں یا کوئی ایسی بات ہو اسی طرح سے آپ کہیں بھی مسجد بنانا چاہتے ہیں اگر آپ کلچرلی ان لوگوں کے نورمز کے اندر رہیں گے اور کسی کو آپ کسی اور کے رائٹس نہیں چھین رہے ہوں گے کوئی آپ کے خلاف نہیں ہے اور جتنی فریڈم امریکہ میں وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ عام آدمی کو جتنی فریڈم ہے اور جتنی پروگریس کی کی بیلیٹی ہے وہ صاف ظاہر ہے وہ ہم لوگوں کی لائفز میں ظاہر ہے میں نے یہ دیکھا ہے امریکہ میں جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کی جو روابط ہیں ریلیشن ہیں امریکن سیاسی لیڈرشپ سے بہت اچھے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس سٹیج پہ ہیں اور ہمیں کہا کیا بہتر کرنا چاہیے امریکن لیڈرشپ جو ہے وہ دو تین چیزوں کو خاص طور پر دیکھتی ہے ایک تو یہ کہ آپ کی کیا کیابیلٹیز ہیں ان کو ہلپ کرنے کی اگر آپ ان کو ووٹ سے ہلپ کر سکتے ہیں ان کو فائنینشلی ہلپ کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی کیا سٹینڈنگ ہے ان دی کمیونٹیز کہ آپ کس طرح سے ایک ایوریج امریکن کو ہلپ کر رہے ہیں اگر آپ وہ کنیکٹیویٹی کر دیتے ہیں تو وہی ہم لوگوں کی کوشش ہے یہاں پر اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کون کس ڈیمکرائٹ کو سپورٹ کر رہا ہے یا رپبلکن کو سپورٹ کر رہا ہے یہ اگر آپ سف یک کہتے ہیں طور پردہ چواہیت کاریم کہ پکستان کاریم آبیدام ہے یہ مہرمان ہے کاریم ایک حاشت کے ساتھ اگر آپ تداب کرتے ہیں کہ ہم اچھے امیریکن ہیں تو اس سے کام نہیں چلتا ہے آپ پکستانی ہیں کہ گزاریم پکستان ہے پکستان ہے کہ پکستان ہے ہے کاریم پکستان ہے اور کم آفت شرطہ ہیں وہ مجھے دلاؤتے ہیں کم آفتون tackیم سب لوگ نہیں لیکن یہ ہے کہ جن جن لوگوں پہ کام کیا جا چکا ہے اور جن جن لوگوں کا پاکستانی سے انٹریکشنز ہوئے وہ یقیناً یہ سمجھتے ہیں اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جن میں کہ ایک فیکٹر پاکستان کی اپنی انسٹیبلیٹی ہے جس سے کہ وہ بہت گھبراتے ہیں اب یہاں کے پولیٹیشنز بھی کہ اگر وہ ایک گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے اور دوسری گورنمنٹ آکے انہی لوگوں کو انڈرمائن کرے گی تو وہ کیرفل ہوتے ہیں کہ کتنی سپورٹ آفر کی جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کامیاب ہوا ہے پاکستانیوں کو ان کے تبدیل کرنے میں ان کو سوفٹ بنانے میں ان کا ایٹیٹیوڈ چینج کرنے میں یا صحیح گائیڈ آئین ہے یا وہ سٹیل رومنگ اراؤنڈ دا پولیٹیکل پارٹیز لیکن پاکستان میڈیا میں دو میجر چینجز مجھے اٹلیس باہر سے دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک تو یہ کہ میڈیا بہت آزاد ہو گیا ہے اب جب آزادی ملتی ہے تو آزادی کے ساتھ کچھ رسپونسیبیلٹیز بھی آتی ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ اوور آل میڈیا میں ارسپونسیبیلٹی کی کیفیات بھی بہت زیادہ ہے بہت پائی جاتی ہیں بہت پائی جاتی ہیں بکوز اس میں بجائے اس کے کہ ایکیوریٹ ریپریزنٹیشن ہو اس کو ہائپ ٹپ ریپریزنٹ کرتے ہیں مختلف چیزوں کو جس سے کہ پوری قوم ایک ایموشنل ٹرمائل میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ایک عام چیز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عام جو ایک ایج گروپ ہے تقریباً سکسٹی ٹو سیونٹی ایئر اور لوگوں کا جو کہ پاکستان کے ارلی سٹیجز میں جن کا کافی بڑا کردار تھا وہ لوگ جب آج کل ٹی وی دیکھتے ہیں اور خاص طور پر پاکستانی میڈیا دیکھتے ہیں اور اس میں جھگڑے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز میں اور پولیٹیشنز میں اور جس طرح سے کہ اس میڈیا کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے ان لوگوں کا عام طور پر بلڈ پریشر بڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس وجہ سے بڑا ہوا ہوتا ہے کیونکہ ان کو اس قوم کی محبت ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس کی اینٹ سے اینٹ بڑھ جانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ روح جائے گا کہا پاکستان کا کس طرف ہم جا رہے ہیں دیکھیں جس دن عام پاکستانی نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمیں پاکستان کو بہتر بنانا ہے اس دن سے پاکستان کی پروگریس بالکل بدل جائے گی اس دن سے پاکستان میں ریولوشنری چینج آئے گا یہ جو ہے کسی بلڈی ریولوشن کی ضرورت نہیں ہے کسی عام فورسز کی انٹروینشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک عام پاکستانی کو یہ ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بہیمانی اور گربر کے حالات ہیں ان کو مجھے بدلنا ہے اور اس میں میں کیا رول ادا کر سکتا ہوں اور اس کے لیے for the private sector it will initially require the help of the پاکستان military and intelligence ایکسیلنٹ راکھتا آپ جانتے پہلے آپ سے پوچھو ہوا کہ آپ سفیرے پاتھانے دیکھتے ہیں جی ہم بالکل دیکھتا ہوں اور بہت انجوائے کرتا ہوں اور آپ بہت اچھا coverage دیتے ہیں about پاکستانی events in the US اور اب جو آپ اس کو expand کر رہے ہیں across the world یہ بہت بڑا اچھا process ہے اور میں خاص طور پر encourage کروں گا پاکستانیز کو جو امریکہ میں رہتے ہیں جو اور دوسری countries میں رہتے ہیں اور جو organizations کو run کرتے ہیں کہ جس وقت کہ یہ CEO فورم دبائی میں ہو تو وہ ضرور return کریں اور میں strongly encourage کروں گا پاکستانی government officials کو پاکستانی leadership کو اور پاکستانی establishment کو اور even پاکستانی military کو کہ ان ساری یہ جو processes جو ہوں گے اس program کے تحت دبائی میں ان میں وہ actively participate کریں تو یہ تھی جناب ڈاکٹر حسن آجمی صاحب ڈیلیس ٹیکسس ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی باتچیت پستند ہوگی حسن آجمی صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ 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 ناظرین تو ہمیں پیش کروں گا پچھلے سال کی پریڈ اور پریڈ کی جھلکیاں جیسے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ڈے پریڈ یہ تیسرا سال ہے پریڈ کا بڑی کامیابی سے یہ پریڈ ہو رہی ہے دیکھیں پریڈ کے فوائد اور بینیفٹ کیا ہے پورے امریکہ میں پریڈ ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ فورت جلائے کے اتنے پروگرام نہیں ہوتے کہ ایک جگہ پہ لوگ بیٹھیں اور ہنگامہ ہو رہا ہے نہیں ان کی پریڈ ہوتی ہیں ہر جگہ پورے ملک میں پریڈ ہوتی ہیں کیونکہ پریڈ is visible وہ روڈ پہ چلتی ہے لوگ دیکھتے ہیں اس کو غیر ملکی دیکھتے ہیں فارنینر اس کو دیکھتے ہیں اس میں ہمارے کلچر کی جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے ہمارے کلچر کو ہم دکھا سکتے ہیں اپنے ٹریڈیشن کو ہم دکھا سکتے ہیں اور اس سے ایک سافٹ ایمیج پاکستان کی بیلڈ ہوتی ہے پاکستان ڈے پریڈ is very important اور پریڈ is very well known in امریکہ کسی کو بتائیں کہ ہماری پاکستان ڈے پریڈ ہے تو واقعی وہ جوگ در جوگ آتے ہیں فوڈوز لیتے ہیں یوٹیوب پر ڈالتے ہیں تو پلیز اس سال پاکستان ڈے پریڈ کو کمے بھی سے ہم کنار کریں آپ کی اپنی پریڈ جشنہ دادی کی پریڈ تمام لوگ آئے بچوں کو لے کر آئے فیملی کو لے کر آئے دوستوں کو لے کر آئے اپنی قیمتی گاڑیاں ہیں آپ کی جو کلاسک کار وہ لے کر آئے اور پریڈ میں شامل کریں اگر آپ اس کو سپانسر کرنے چاہتے ہیں اپنے بینر لے کر آئے اپنی اگنائیدشن کو لے کر آئے اپنے بینر لے کے واق کریں مارچ کریں آپ کے لئے تمام دروازیں کھلیں اس میں کوئی کھاید نہیں ہے کوئی ٹکٹ نہیں ہے it's free for all it's open for everyone there is no vip culture there is no security nothing it is all for you please come join Pakistan Day Parade 9 August 5 p.m. to 7 p.m. Figaro Street in front of the Staples Center mark the date time please this year you show your emotion you show your unity your love to Pakistan آکے ان امریکن بچوں کو بھی خراج یقیدت بیش کریں جو آپ کے لئے گھروں سے آئے ہیں آپ کے پرچم کو سلام کرنے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بھی گھروں سے نکلیں اور ان بچوں کو سلام کریں یہ امریکن بچے ہوں گے اور پاکستان کیلئے مارچ کریں گے یہی کامیابی ہے پاکستان امریکن چیمبر آف کامرز کی یہی کامیابی ہے سفیر پاکستان کی یہی کامیابی ہے پاکستان لنکی کہ ہم اب مینس ٹیم میں مکس ہو رہے ہیں ہم کے ساتھ مل کے چلنا ہے شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں تو پلیز جوائن پاکستان ڈے پریڈ اور آئیے دیکھتے ہیں کچھ لاسٹ ویر کی پریڈ کی جھلکیاں ہائی لائٹ تو آپ کو اندادہ ہوگا کہ ہم نے کتنا اچھا پروگرام کیا ہے ملائے فرمائیے یہ رپورٹ لاس انجلس میں میگا پاکستان ڈے پریڈ کی تیاریاں مکمل فلمی ستارے کرکیٹرز اور اہم چخصیات کی آماد متوقع عوام میں زبردست جوش و خروش پاکستان امہیکن چیمبر آف کامرس سفیر پاکستان پاکستان لنک نے جھنڈے گار دیئے ایک بار اور تیسری شانداز پریڈ کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں پاکستان امہیکن چیمبر آف کامرس سفیر پاکستان پاکستان لنک کی یہ تیسری بڑی اور اسے مشاند پریڈ ہوگی جس میں آپ ہوں گے اور سب حسنالی پرچم ہوں گے آنا مت بھولیے نو آگست روز ہفتہ 3 پی ایم 7 پی ایم پاکستان ڈے پریڈ نادیوز وقت ہو آپ کے مشہور سیگمنٹ لوکل گلوبل نادیوز وقت ہو آپ کے پروگرام لوکل گلوبل آئیے دیکھتے ہیں کہ لوکل گلوبل میں آج ہمارے نمائن دگان نے آپ کے لئے کیا کیا رپورٹ بھیجی ہے ملہ دا فرمائیے لوکل گلوبل نادیوز تو امریکہ بھر میں بہت سے چیرٹیبل رفاعی سماجی ادارے کام کرتے ہیں لیکن مونہ وہ ادارہ ہے جو سالہ سال سے رفاعی اور فلہائی کاموں میں مشغول ہے میں سمجھتا ہوں کہ مونہ نے لاوسنجلس میں نہ صرف بلکہ پہار بھی بہت اچھے کام کیا ہے مونہ نے ایک فری کلینک قائم کیا ہے اسنا کے تعاون سے جو بہت اچھا کام کر رہا ہے میں نے مونہ کو بہت قریفے دیکھا ہے اور ان کی کمیونٹی میں جو لوگ ہیں ان کے بورڈ میں جو میمران ہیں وہ بہت سیریس اور سنجیدہ ہیں اپنے کام کے لئے یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوکل چیریٹیبل ارگنیٹیشن کا ہونا بہت ضروری ہے یوں تو ہم پاکستان میں بہت سے سماجی فلاہی اداروں کی مدد کرتے ہیں ڈونیشن دیتے ہیں ان کی ہر طریقے سے دامے درمے سغنے مدد کرتے ہیں لیکن ہمیں مقامی فلاہی سماجی اداروں کی ضرورت ہے نہ صرف ہم اپنی پاکستانی امیونٹی کی مدد کریں اپنے مسلمانوں کی مدد کریں بلکہ غیر ملکی لوگوں کی مدد کریں جیسے اگر انہوں نے فری کلینک کا قیام عمر میں لائے ہیں یہ اچھا انیشیٹیو ہے مونہ اگر کام کھرتے رہی تو مونہ امریکہ کی صحف اول کی مقامی چیرگر اگنیزیشن بن کرو بلکی آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ ومن 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 وقت یہ کسی ڈیڤا 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 ژی ڈی 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 موسیقی 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 خرابہ کے سجل سے ہمارے میں اس شہرم بھی نوم ہیں اور یہ آپ کو یہ حقیقت ہے میں ہمارے میں بہترک نہیں ہے کہ میرے بہترکید مونا ، ہمارے میں اپنی طور پر محلول روح میں ٹھیکی طور پر مکہوں گنات کے کچھ بھی حقیقت جزیم کچھ بھی ان کے مطابع ہیں مونا ، آپ سے اخترار بھی شہرينی کو صندوقاً ٹھیکی مجھے ہمارے میں سترکے ہیں اور جب کلوہں، اللہ سلو storms اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے اللہ نے اس لئے میںsunی تجمع�� ہے اللہila نے اس کے لوگوں کا اگلے میں د Graf کیا عنہ نہیں میں اٹھانے مجھے کامالا anażunun میں شہر چرے نکہ کی دیئے اللہ تجازے مقہ؟ اس کا مختلفہ Wildlife دیئے کہ اپس بینگوں کا ما شروع ہے اور نوپورت بίک لم sextی landing وہ رہے سٹھوں گاں پیونғا چاہے سٹھوں گاں مقہ سٹھوں گاں اس کا مجھے سٹھوں گاں ایک افتین گاں واحدث کوئی مدیہ سمجھے مدینہ اور اللہ سٹھوں گاں اللہ سٹھوں گاں سٹھوں گاں سٹھوں گاں جباً جباً مقہ چھیں جباً لو کن کردیمی توکرگی فیڈیرین لیکن کن کردیم توکرگی فکر اگرمی بشارہ اللہ اینجاب اورمچہ أمام بککہ ویڈیلی ویڈیلی مجھدیم مجھدیم ویڈیلی ویڈیلی اگرمضان اور اگرام ڈجز کے هئے دور سے ڈ pricing نوست کی اچھاں doen ڈ chickزواکات میں بھیぁ ڈشכול ڈا ڈا violence ڈا ici ڈ quit ڈellschaft ڈا ای جو تک ڈیا 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 ڈا ڈیا سوالوں سے ہمارے ہیں وہ ایرانی اللہ ہمارا ہے بات نے رکھی کیا باتا ہے فرگر طرف ہمارا ہے باتتاول جہاں ہمارا ہے امنا کو ہمارا ہوگی باتا ہے جلی لہتا باتا ہے جلدے اور سوالوں نے لہتا ہے ہای ڈیو وہ سپروں گناتے ہیں اور ہمتنے کی طرف کرنے کی ضرورت شکریہ لئے کیا جوے آپ کو دے کرنے کا سبمتانی کا سبم سائے لئے آپ کو دنیا کا سبمہ کیا ب Alexander Hzakaہ نے اس کے لئے اور ہم انجازتے ہیں کیونکہ یہ ہے کیونکہ پیدای سے ہمارنا سے اگرام کیونکے میں نے مونا کیا لیکن میں مونا کیا لیمانا ہے ہمارے میں ہمارے ہیں کوئی کریں ہمانتے ہیں اور کیونکہ مونا کیونکہ کے لئے اور موسیقی ماشاءاللہ اس حال میں تین سو سے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں اور سب بسنس مین ہیں سب جو ہے ماشاءاللہ بہت خوشحال ہے تو اپنے خوشحالی میں سے تھوڑی خوشحالی آپ مونہ کی بھی نظر کریں چشنیا دادی پریڈ آپ کی اممگوں کی آئینہ دار ہر سال کی طرح اس سال بھی میگا پاکستان ڈے پریڈ خوبصورت سجے سجائے پاکستانی فلوٹ مارچنگ بینڈ پاکستانی سخافت اور روایت کی علم بردار پاکستان ڈے پریڈ ناؤگت برو دفتہ داؤنٹاؤن لاس انجریس میں فگورن سٹیٹ اسٹیپل سینٹر کے سامنے سب زلالی پرچم آپ کا انستزار کرے گا رو پرور منظر ہوگا اور آپ ہوں گے پریڈ ہوگی اور پاکستان کا نام بلند ہوگا بی دیر 3 پیم تو 7 پیم پاکستان دے پریڈ میرا پیغام پاکستان میرا پیغام پاکستان میرا پیغام پاکستان میری زندگی او سیری ہے سن رہا ہے نا تو رو رہی ہوں میں موسیقی 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 ناظرین جانے سے پہلے چھوٹی باتچیت جہتا ہم جانتے ہیں کہ سفیر پاکستان آپ کے اپنے آواز آپ کی پہچان ہے اور نو اگست کو پاکستان ڈے پریڈ ہے اس میں آپ کی شرکت ضروری ہے اور آف کورس پھر اپنا کا بھی پروگرام ہو رہا ہے اس باہر اپنا بھی پاکستان ڈے بنا رہی ہے اور یہ پروگرام شروع ہو جائے گا تیرے یا چودہ اگست سے واشنٹن ڈی سی میں بہت بڑا پروگرام ہے ریمان صاحب اس کے پریسیڈن ہے اس سال کے مجیمی دے کہ پلترو دہ بیس پروگرام جانتے ہیں کہ سفیر پاکستان اپنا کو ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے اس وقت سپرنگ میٹنگ میں سب سے بڑا ڈونیشن اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ہسٹری آف اپنا سب سے بڑا ڈونیشن جو ہے وہ سفیر پاکستان نے ہی لاکر دیا ہے جس میں ہم ممنوع اور مشکور ہیں جاوید دنور صاحب کے جنہوں نے ہنڈیڈ تھاؤزن ایڈی کو دیئے اور پچاس ہزار کا ڈونیشن اپنا کے لیے دیا میں سلام کرتا ہوں جاوید صاحب آپ واقعی ایک حقیقی ٹرو پاکستانی ہیں پاکستان سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے اور افکرس میرا یہی کام ہوتا ہے کہ میں کسی کو کسی کے لیے کہوں کہ وہ مدد کرے اور سفیر پاکستان ہمیشہ جتنے بھی چیریٹیبل اگر ایڈیشن ہیں جتنے بھی رفاعی سماجی داریں آگے بڑھ کے کام کرتا ہے تو یہ ہے سفیر پاکستان آپ کے ساتھ ساتھ چلنے والا آپ کا دوست آپ کا ساتھی ناظرین تو یہ تھی حقیقی باچی اس کے ساتھ تھی آپ کا مدبان وقعیل خان آپ سے جا چاہے گا ایک جمل کے ساتھ اتحاسے رہیے یونٹیز رہیے محبت سے رہیے پیار سے رہیے جہاں بھی رہیے خوش رہیے سفیر پاکستان کے ساتھ خدا حافظ موسیقی